اور وزیراعظم صاحب موڈی کو ہٹلر کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہٹلر ہے یعنی وزیراعظم صاحب کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ بھارت کو عالمی طاقتیں سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہیں ان کے ٹیمپریری جو فائدے ہیں بکتی فائدے ہیں وہ انسانیت سے اوپر ہو گئے ان کے لیے سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ اندھے ہو گئے ہیں سب کچھ سنتے ہوئے یہ بہرے ہو گئے ہیں طاقت رکھتے ہوئے بھی یہ لوگ سٹینڈ نہیں لے پا رہے ہیں اس بھارت کے خلاف کیوں کہ بھارت کے ساتھ ٹیمپریری مفادات جوڑے ہوئے ہیں اب بھارت اپنے دہادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اوام پاک فوج کے حوصلے پس کرنا چاہتے ہیں آئی دن انہی سازشوں میں لگا رہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی ہوئی تھیں سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا تھا ہلاکو خان کے سامنے تین صفیں کھڑی کی گئیں جس کو ہلاکو خان نے قتل کرنا تھا ہلاکو خان نے گرج کر اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ان کے سر کلم کر دو اور جلاد لوگوں کے سر کٹنا شروع ہو گئے پہلی صف میں ایک کی گردن گئی دوسرے کی گردن گئی پھر تیسرے چوتھے کی گردن اتاری گئی پہلی صف میں ایک بڑا گریب کھڑا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا یعنی شاید اس نے سوچا کہ میں بچ جاؤں پہلی صف کا مکمل صف آیا ہو گیا ہلاکو خان کی نظروں نے اس بڑے کو دیکھ لیا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں لیمو لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا اچھا جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کر دیئے دشمنوں کی گردنیں پل پل میں گرنے لگیں جلاد تلوار چلا رہے تھے خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے اس بڑے شخص نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں بھی کٹ رہی ہیں اور اس کی بڑی بڑی جلدی آنے والی تو بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا اس بے وکوف کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے میں نے سارے مار دیئے تو یہ کب تک بچے گا اچھا تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی حلاقو خان کی نظریں مسلسل اسی بڑے پہ تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے اچھا تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں کٹ کر گر رہی تھی اتنے میں جلاد بجلی کی طرح تیزی سے اس بڑے بابا کے پاس جا پہنچا پھر حلاقو خان کی آواز گر جی رک جاؤ اس کو ابھی کچھ نہ کہو حلاقو خان نے بڑے سے پوچھا کہ بابا بتاؤ پہلی صف سے تم دوسری میں بھاگ آئے جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری میں بھاگ آئے اب بتاؤ پیچھے تو کوئی اور صف نہیں ہے اب کہاں جاؤ گے اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا اس بڑے نے آسمان کی طرف دیکھا پھر کچھ وقفے کے بعد بولا کہ میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں لیکن موت وہاں بھی پہنچی پھر میں نے دوسرے کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں حلاقو خان نے لیمو کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا کہ بابا یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کہہ رہے بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے اس بڑے نے کہا وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور ہاں میں بچ سکتا ہوں اگر وہ ذات مجھے بچانا چاہے کیسے بچا سکتا ہے حلاقو خان نے اتنے جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے جو لیمو تھا جسے وہ کھیل رہا تھا وہ گر گیا حلاقو خان ہوشیار جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چلاک انسان تھا حلاقو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہوئے گرتے ہوئے لیمو کے لیے خود کو اس نے جھکایا اور زمین پر گرنے سے پہلے وہ لیمو کو پکڑ اس نے کوشش کی اس کوشش میں حلاقو خان کا جو پاؤں ہیں وہ رکاب سے نکل گیا اور وہ اس کوشش میں گھوڑے سے نیچے گر گیا حلاقو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بدک گیا اور حلاقو خان نے خود کو بچانے کی کوشش کی لشکر بھی حرکت میں آیا لیکن جس کا گھوڑا تھا اس نے حلاقو خان کو پتھروں میں گسیٹ کر اس کا سر پتھروں سے پتک پتک کر مار دیا لشکر نے جب حلاقو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت حلاقو خان مر چکا تھا حلاقو کا لشکر اس بھوڑے سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اس بھوڑے کو نظرانداز کر دی اب اس کہانی میں صرف سبق نہیں ہے بہت بڑا سبق ہے کہ ظالم کو مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ جب مظلوم آہ کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے کہ عمران خان وہ پہلا مسلمان اکمران ہے جس میں اسلامو فوبیہ کے حوالے سے انٹرز نیشنل فارم کی اوپر جو نا آواز اٹھائیے لیکن کیا عمران خان کی تیلک کی آواز میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جنگل میں توتی کی آواز بھی کر رہا ہے کہاں ہیں باقی چپن اسلام کے ریاستوں کے اکمران جو کہ دشمنوں کی یا یہود و نصارہ کی یہاں میں حامل آ رہے ہیں اور اس کا عملن آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو اسلام کا کلا یا بنیاد سمجھی جانے والی ریاست سعودی عرب کے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو یہود و نصارہ کی جگٹیشن پر وہاں پر نیم جیسی سٹی جیسے منصوبے کڑے ہیں وہاں پر آئی روز ایسے قدغن اسلامی اقدار پر لگایا جا رہے ہیں کہ جو ہم سب مسلمانوں کے لیے قابل تشویش ہیں تو اکیلہ عمران خان اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر سکے گا ضرورت اس حمر کیے کہ جتنا ورک ہے جتنی پاکستان کی حقیقت ہے پاکستان اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ ہمارا جو مہت مقارجہ ہے یہ جو ہمارے حکومت ہے یہ اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ اسلامی ممالک کو ٹچ کریں یہ کوئی چھوٹی سی جنگ نہیں ہے جو اس وقت لڑی جا رہی ہے یہ جو اگر ایک بل میں تمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہے نا کہ اللہ مل گیا کہتے کہتے ہیں کہ وہ کعبے کو محافظ مل گیا تنم خانے سے والی بات ہے تو یہ ایک بہت بڑی ایچیومنٹ ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ وہاں جہاں پر اس قدر اسلام کے خلاف شدت پسندی جناب موجود ہے کہ دو سو پارہ رکن اسمبلی وہاں پر یہ آباد اٹھا رہے ہیں یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو جس طرح اسلام کے خلاف یہ اسلام کو بھی اور ہے اس کو دبا کے رکھو تو ایسی جگہ پر اگر یہ دل کامیاب بھی ہوا ہے تو یہ خوش آئیں رہے لیکن ہمیں ابھی در یہ ہے کہ کیا آگے ان کی سینڈ کے اندر یا اس کے بعد کیا کہیں ان کے قانونی پروسس جو جو ان کا عدالت ہے اس کے والے سے تو کہیں اس قانون کا راستہ روپنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تاہم یہ میں سمجھ چاہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے اچھا مفتی صاحب سیالکورٹ واقعے کی میں بات کرنا چاہوں گی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سیالکورٹ کا واقعہ پیش آیا تھا تو ملک کے جو تمام علماء کرام ہیں انہوں نے اس واقعے کی شدید الفاز میں مضمت کی تھی یہ جو ہمارے دنڈور ہیں پیچھے والے لوگ ہیں نا ان کے دنڈور چنوں کے دنڈوروں کی طرف نہ جائے جائے حقائق کو جانا ریسرچ کریں کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی انتہا درجے کی امن والی ریاست یا امن والا ملک ہے منارٹیز کے لیے تو وہ پاکستان ہے رہ گیا انڈوری لی اس طرح کے واقعات کونہ یہ امریکہ جیسے ملک اور یوکے جیسے ملک اور جرمنی بتائیں کہ نیوزی لینڈ کے اندر نہیں ہوا بتائیں کہ یوکے کے اندر مساجد کیوں پر حملے نہیں ہوئے کیا جرمنی کے اندر نہیں ہوئے کیا یورپی ممالک کے اندر نہیں ہوئے تو اس طرح کے ایلیمنٹس دنیا کے کسی بھی معاشرے میں ہوتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے لیکن مفتی صاحب سوری ویب کے بات کاٹیو جہاں بھی ہوئے جہاں بھی ہوئے ہوا تو غلط نہ حد سے زیادہ غلط جہاں جہاں ہوا وہاں وہاں رنجنہ چاہیے سلسلہ جی جی میں اس کی طرح با رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جو وہاں کی قومیں ہوتی ہیں یہ وہاں کی جو اکثریت پاپولیشن ہوتی ہے وہ ان کو کنڈیم کرتے ہیں اس کا مضمت کرتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کے اندر مجھے ایک عالم دین بتائیں کہ جس نے اس واقع کی مائد کی سب نے مضمت کی ہے لیکن میں یہاں پر وہ لوگ جو اس واقع کے تناظر اور آر میں اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف یہ رسول اللہ کی محبت کے پرچار کے حوالے سے جو لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں میں انہیں ایک واقع یاد دلانا چاہتا ہوں کہ لاوری و انہ آواز میں ایک دماثہ ہوا تھا اور اس کے بعد ایک آفز قرآن اپنی فیکٹری سے اپنا کام کر کے وہ گھر واپس آ رہا تھا تو اس کو وہاں جس کو کہتے ہیں کہ تشدد امیرز انداز سے یا وہ جو لوگ تھے انہوں نے پکڑا نہ صرف قتل کیا